موسیقی 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 جرنیلسٹ رائٹر اب کتاب بھی لکھ رہے ہیں میڈیا فریڈم پہ تو شروع کرتے ہیں اگر اجازت دیں آپ ذرا لاہور چلتے ہیں کیونکہ لاہور میں آج خوب روانہ کوئی سلیم بخاری صاحب ذرا آپ بتائیے گا ابھی آپ سن رہے تھے کہ پرائیم منسٹ صاحب نے تو بہت فل مارکس دی ہیں ان کو بزدار صاحب کو انہوں نے کہا آپ چھپ چھپ کے اچھے کام کریں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا چھپ کے نہ کریں ذرا سامنے آکے بات کریں بہت شکریہ نسیم ذرا آپ کا آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں میں آنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ کسی نہ کسی بہانے سے یہ کہہ کہ آپ کے پروگرام سے غائب ہو جائیں کیونکہ جتنی تعریفیں میں نے آج چیف منسٹر صاحب کی سنی ہیں اس کے بعد میرے پاس کہنے کے لیے کیا رہ جائے گا اور میں کیا کہوں گا وہاں میں اس پر بہت پریشان تھا لیکن چونکہ تو کوشش کروں گا ایمانداری کے ساتھ اس کے اوپر ریاکٹ کرنے کی اپنی اپنی رائے دینے کی دیکھیں پہلی بات تو یہ مجھے تو ایسے لگا کہ آج پرائیم سٹر صاحب پنجاب صرف دو چیزوں کے لیے آئے تھے ایک تو ان کے نزدیک ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اسم ہو گئے اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے عالی کارنامے سر انجام دیئے ہیں بزدار صاحب نے مگر ان کی پروپر تشہیر نہیں ہو سکی تو اس لیے عوام کو پتہ نہیں چل سکا عوام تو خیر ویسے بے وکوف ہیں ان کو تو کبھی سمجھ میں آئے گی نہیں جو بات سمجھانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب خاص طور سے بزدار کے حوالے سے جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ وہ مو بولتا بہت ثبوت ہے کہ کتنا عالی کام ہو رہا ہے اس لیے کہ نہ پولیس ان کا کہنا مانتی ہے نہ بروکریسی ان کا کہنا مانتی ہے یہ وہ بات ہے جو اندرونے خانہ خود عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں اور اسی لیے ایک ایسا احتمام اب کیا گیا ہے کہ یہ تبدیلیاں جو ہوئی ہیں ان میں بچارے عمران بزدار صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کہاں سے آیا ہے کون کہاں لگ گیا ہے تو اب کہیں سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے پنجاب کو چلانے کی جو کوشش ہو رہی ہے یہ کامیاب اس لیے نہیں ہوگی کہ پنجاب is not an easy game یہ کئی اعتبار سے بہت بڑا صوبہ ہے وسائل اس کے سب سے زیادہ ہے پاپولیشن اس کی سب سے زیادہ ہے علاقہ اس کا سب سے زیادہ ہے پنجابلورچستان کو چھوڑ کے لیکن یہاں پر جس قسم کے administrator کی ضرورت تھی اسے یا تو سمجھا نہیں گیا یا اس کو پھر ریڈیکیول کرنے کے لیے یہ تماشا جو ہے یہ سجایا گیا ہے کہ ایک چڑیا پر نہیں مارا ہے یہاں پر کوئی ایک رکتی بھر کام ہو کے نہیں دیا ہے پنجاب میں پتہ نہیں کون سی تشہیر تھی جو عمران خان صاحب چاہ رہے تھے میرے خیال سے ایک سیل بنا دینا چاہیے جو بزدار صاحب کے کارناموں کو جو ہے اس کی تشہیر کرے ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھئے گزارش یہ ہے کہ پنجاب کے بارے میں ایک پیٹرن آپ کے پاس موجود ہے چاہے آپ اسے اچھا کہیں چاہے برا کہیں اسی کے حوالے سے کسی نے اس کو پنجاب سپیڈ کا نام دیا چائنا کی مثال دے رہا ہوں میں ورڈ بینک آئے ہیں میں نے تعریف کی کہ فنڈنگ جو ہوئی تھی اس کا استعمال بہت اچھا ہوا اب اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے کسی ایک اور ایسے بہتر انسان کی ضرورت تھی جو ان لوگوں کو بھلا سکے کہ وہ تو کوئی کام نہیں ہوا یہ دیکھئے کیا کام ہو رہا ہے اگر میں ہوتا اس پریس کانفرنس میں خدا کا شکر ہے میں نہیں تھا میں پوچھتا عمران خان صاحب کے سے کہ ان کارناموں میں سے کسی ایک کا تذکرہ ہی فرما دیجئے یہاں پر آپ تو یہ ہے صورتحال نسیم زہرہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کیونکہ اگر یہ ہے وہ میرٹ جس کی بات کرتے تھے عمران خان صاحب کنٹینرز پر کھڑے ہو کے اپنی تکلیروں میں کہ میرٹس پر لوگ لگائے جائیں گے اگر یہ میرٹس ہے تو پھر اللہ نے چاہا تو دیکھیں آگے آگے کیا کارنامے سے انجام دی جاتے ہیں ویسے یہ آپ کو بتائیں سلیم بخاری صاحب کے اپنی ٹیم سے ہم نے کہا ذرا لسٹ تیار کریں بزدار صاحب کے پروجیکس کی تو یہ سامنے لسٹ ہے صحت انصاف کارڈ شیلٹر ہومز پنجاب احساس پروگرام تو پروائیڈ فائننشل اسسٹنس پنجاب گرین ڈیویلپمنٹ پروگرام کوئی منزل آسان رورل ایکسیسیبیلیٹی پروگرام پھر ایجوکیشن وغیرہ کے یہ کیا چیزیں ہیں سلیم بخاری صاحب آپ تو پنجاب میں موجود ہیں یہ جو لسٹ ہے اس میں کیا ہے کوئی جان ہے کوئی ایسی ہے کوئی پیپر لسٹ ہے دیکھیں یہ جتنے بھی منصوبے آپ نے کہے ہیں ان کا بزدار صاحب سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا میرا ان منصوبوں سے تعلق ہو سکتا ہے یہ کسی اور نے پلان کیے کسی اور نے ان کو لانچ کرنا ہے کوئی اور آکے کرے گا اگر ہوئے تو اصل بات یہ ہے کہ میں یا کوئی بھی راہ چلتا آدمی جو ہے حکومت کی کامیابی یا اس کی سکسیسز کو اس پر پرکھے گا کہ جو یہ پارٹی اقتدار میں آئی تھی نعرے لگا کے اس میں سے کتنے نعروں پر عمل درامت ہو گیا جو مسائل تھے عوام کے ان میں سے کتنے مسئلے حل ہو گئے اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں نہیں راکٹ سائنس چاہیے آپ کو پتا چلے گا یوٹیلیٹی بیلز کا کیا حال ہے پٹرول کتنا سستہ ہوا ہے چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں آپ اس کو کشی بھی کریٹیرین پر پرکھ لیجئے تو یہ لسٹیں تو میں بھی آپ کو بنا کے کچھ 26 پروجیکٹ ابھی آپ جو بریک میں ٹائم دے میں تین میڈ میں آپ کو لسٹ بنا دوں گا کہ یہ لیجئے جناب یہ پنتالیس منصوبے ہیں جو میں لانچ کرنا چاہتا ہوں اگلے مہینے میں اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک گراس روٹ لیول کے اوپر عام آدمی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ خود سمجھتی ہیں اچھی طرح سے کہ ووٹ ان کو جو ہے نا یہ ان منصوبوں نے نہیں دیئے تھے ووٹ دیئے تھے لوگوں نے لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے تو وہ تو چیخیں گے اور چیخ رہے آپ کے سامنے ہیں چیخ رہے ہیں بالکل مثلا ابھی یہ کہا انہوں نے بخاری صاحب نے کہ لگ رہے جو چینجز آئے ہیں اس کے نتیجے میں وہ کچھ چاہتے ہیں کہ ریموٹ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بزدار صاحب کو تو پتہ بھی نہیں کہ کیا چینجز آئے ہیں اصل میں یہ چینجز بیروکرائٹک جو لارچ سکل آئے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی ریموٹ کنٹرول سے کرے گا یہ کون ریموٹ کنٹرول سے سنبھالے گا پنجاب اور یہ ہو پائے گا دیکھئے بینہ خیال ہے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے ہم بہت بات کر چکے ہیں کئی پروگرام میں بات کر چکے ہیں اور میں بارسا ہی کہتا ہوں کہ عثمان بزدار اور وہ اپنی ذل پر قائم وہ کسی اپنی کابنٹ کو بھی نہیں پتا کیونکہ میں نے سنا کہ ان کے کسی وزراء نے بہت ہی ووکلی آکے جو ہے دیفنڈ کیا ہو کبھی بھی عثمان بزدار صاحب کو میں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے بہت فورس فلی کبھی عثمان بزدار صاحب کو دیفنڈ کیا ہو میں نے ان کے آلائیز کو کبھی نہیں دیکھا آپ چودی پرویز الائی کا انٹرویوز اٹھائیں ان سے جب بھی بزدار صاحب کے حوالے سے بات کرتی ہیں آخری انٹرویو انہوں نے کہا کہ ہم انہیں چلا رہے ہیں جہاں یہ پرسپشن ہو اور بہت سٹرونگ پرسپشن ہو ایک چیف منسٹر کے حوالے سے اب وہ کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کو پتا ہے اور باقی کسی کو نہیں پتا اور اگر وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ آج پوری نوکٹ ٹائی میں اقدم رد بدل اتنا بڑا اس طرح آپ نے کہا کہ اکتیس سیکریٹری پانچ آئی جیز تبدیل ہو گئے ہیں اور بے شمار تبدیلی ہو رہی ہیں تو یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے اگر وہ اچھی گورننس کی مثالیں قائم کر رہے ہیں تو پھر یہ تبدیلی کیوں ہو رہی ہے اور اگر وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ تبدیلی کیوں ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اسی ایڈمیسٹریشن کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے نا تو پھر یہ چینجز کیوں ہو رہی ہیں پھر پولیس ریفارمز کیوں نہیں آ پائیں پنجاب کے اندر وہی چیز وہی بار بار لوگ کیوں آ رہے ہیں اور پھر ری شفل ہو رہے ہیں تو جو پرسیپٹن ہے جو ریفلیکشن ہے ساری وہ تو کہیں سے بھی ایسے نہیں ملتی جو عمران خان کی تقریر سے مطابق رکھتی وہ بالکل اس کا تضاد نظر آتا ہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اب ہمیں اگلے اگلے چار سال ساڑھے تین سال میں جو بیٹی آئی کی پسیل سے پاس ہیں تو ہم دیکھ لیں گے کونس سے ہو سکتا ہے اگر کوئی رہ جائے گا چیف منسٹر تو یقیناً وہ کچھ نہ کچھ کام تو ضرور کرے لیکن کیا اس سے تحریک انصاف کو پنجاب میں گراؤنڈ ملیں گے کہ وہ اگلی مرتبہ زیادہ بڑی مجورٹی کے ساتھ الیکشن جیت کر آئے کیا آپ بھی آنے والے بلدیاتی الیکشنز میں کیا یہ جو تبدیلیاں ہیں اس کا تعلق ہے بلدیاتی الیکشنز سے تو نہیں ہے جو جو administrative changes آپ لارہے ہیں اس کا مجھے تعلق آنے والے بلدیاتی الیکشنز سے لگ رہا ہے اور اگر یہ بلدیاتی الیکشنز آپ مارچ میں یا اپریل اور میر میں کرانے جا رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیے کہ کس لیول پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کا clear cut reflection جو ہے وہ آنے والے بلدیاتی الیکشنز سے نظر آتا ہے یہ اگر کارنامے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے عمران خان صاحب انہیں چلائیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنا عثمان بزدار کے حوالے سے وہ پرسیپشن لوگوں کا بہتر کر پائیں گے جی جن سب پرسیپشن ہی بہتر کر پائیں گے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کومنٹ کرتے رہے ہیں آج عمران خان صاحب جو گئے ہیں لہور اور اس سے پہلے یہ سب ہر جگہ یہ خبر گرم تھی کہ کوئی چینجز ہوں گے کہا کچھ شاید کیابنٹ کے منسٹرس پنجاب کے بدلے جائیں پھر یہ کہا کہ پتہ نہیں کیا اور دو دفعہ بزدار صاحب کو یہاں بھی مل چکے ایک چلی جب حکومت آئی تھی تو اس وقت بھی یہ تھا کہ پرائم سٹر نے اپنے جو بھی ایک شخص کہیں سے ان کو نکالیا ان کو بنایا ہے بکوز ان کی پارٹی کے اندر بھی کوئی بھی ان کو نہیں ایسے جانتا تھا اچھی طریقے سے کہ اب آج عمران خان صاحب کو جا کے کریں گے پنجاب میں تو آپ ان کی تقریر بھی سنیں ان کی باتیں بھی سنیں کیا کہا جائے آپ بتائیں جی آپ دیکھیں ملک کا سب سے بڑا صوبہ اور تقریبا سات کروڑ سے زیادہ کی آبادی جس کا بیسٹ اگریکلچر پہ ہے اور پھر حکومت سے توقع کی جاتی ہے کہ جان و مال کا تحفظ ہوگا collection and disbursement of revenue ہوگی اور اتنی بڑی آبادی کی صوبے میں human resource development کے لیے کوئی initiative لیے جائیں گے اتنے بڑے ذریع صوبے کے لیے ذرات میں کوئی بڑے initiative لیے جائیں گے مجھے ان چاروں areas میں کوئی ابھی تک ایسی achievement نظر نہیں آئی کوئی ایسا initiative نظر نہیں آیا جس کو مشتہر کیا جائے یا جس کی تعریف کر رہے ہیں جناب prime minister صاحب کہ آپ بڑے بڑے کرنامے ہیں اور لوگوں کو بتا نہیں چلتے کرنامے مشتہر کرنے سے نہیں ہوتے وہ اپنے آپ کو منواتے ہیں اپنی وجود کی وجہ سے اگر کوئی ایسا موجزہ ہوا ہوتا تو سلیم بخاری صاحب بھی لور میں بیٹھے ہیں میں بھی بڑا اور مظر کراچی سے دور بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کراچی سے دور بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یقینا تو مجھے کوئی ایسا landmark achievement landmark achievement کیا کوئی initiative ایسا نظر نہیں آتا جس کو ہم کہہ سکیں کہ پنجاب میں کوئی اچھی governance ہو رہی ہے دوسری بات کہ چیف منسٹر آف پنجاب آپ نیچے تبدیلیاں prime minister صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے دو تین باتیں بڑی دعوے سے وہ کہا کرتے تھے ایک تو دوسرا صوبہ بنانے کی تو چلو اس کو تو ابھی ہم بھولی جائیں میرے خیال میں پٹواری کلچر سے نجات اور تھانہ کلچر میں improvement لانا تھانہ کلچر میں کتنی improvement آئی ہے کسی سے جا کے پوچھ لیں میں تو خود ایک rural area سے میرا تعلق ہے اگر پہلے سے خراب نہیں ہوا تو بہتر یقینا نہیں ہوا so it's not کہ ان کے کارنامے نظر نہیں آ رہے جب head یہی رہے گا team captain یہی رہے گا تو نیچے آپ deputy commissioner's اور commissioner's اور دیسی اور تحصیل دار change کرتے رہیں ڈی پیوز change کرتے رہیں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی نہیں ہے کیونکہ جس آدمی نے انہیں direct کرنا ہے جس آدمی نے انہیں policy guidelines دینی ہے جس آدمی نے کوئی vision کے ساتھ planning کرنی ہے secretaries تمام بہت experience ہیں لیکن وہ کام وہاں کریں گے جہاں انہیں کوئی direction ملے گی کوئی initiative ملے گا کوئی ان کو answerability ہوگی کوئی accountability ان کی ہوگی تو مجھے i'm sorry to say مجھے کوئی ایسی انقلابی تبدیلی یا initiative اس وقت تک ان چودہ ماہ میں پنجاب میں نظر نہیں آرہا سلیم بخاری صاحب یہ تو نہیں کہ وہ بزدار صاحب ذرا بھولیش سے لگتے ہیں تو ہم انہیں seriously نہیں لیتے یہ مجھے ذرا سمجھائیں تو صحیح primacy کو آپ کو کیا خیال ہے آپ تو جانتے ہیں primacy صاحب کو بھی جانتے ہیں بڑی دیر سے آپ اور مذہر دونوں سے میں پوچھ رہی ہوں کیا لگتا ہے آپ کو i mean کیا primacy کو کیا compulsion کیا ہے یعنی کہ کیا بزدار صاحب میں کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم ہم ستہی طور پر ان کو دیکھ رہا اور ہمیں سمجھ نہیں آرہی دیکھئے شکل سے تو میں بھی بڑا competent آدمی لگتا ہوں حالانکہ مجھے پتا ہے امیس دکھائے گا میرے خیال سے جانت صاحب نے جو جو کچھ تفسرہ کیا ہے اس کے بعد بخدا میں سمجھتا ہوں کہ کسی مزید تفسرے کی ضرورت اس حوالے سے نہیں ہے لیکن دو تین باتیں میں اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اس میں اضافہ کرتا ہوں دیکھئے پتہ یہاں سے چلتا ہے کہ ابتدا میں بلکہ پورے ایک سال میں ستر فیصد جو انہوں نے کابینہ کے اجلاس کیے ان میں عمران خان صاحب کو خود آنا پڑا یہ یقینی بنانے کے لیے کہ بزراء اس میں شریک ہوں اب یہ ریفلیکٹ کرتا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کیپٹن کا کتنا ہولڈر کتنی کمانڈ ہے وہاں پر ایک تو بزدار صاحب شریف ہیں دوسرے یہاں پر پانچ سے زیادہ سٹرونگ پاور بیسز ہیں ویدن دا پی ٹی آئی میں آپ کو پانچ ڈیفیکٹو چیف منسٹرز کے نام بتا دیتا ہوں یہاں پر علیم خان کا ایک پورا گروپ ہے یہاں پر چودری سرور کا ایک پورا گروپ ہے یہاں پر جانگیر ترین کا پورا گروپ ہے یہاں شاہ محمود قریشی کا پورا گروپ ہے خدا کے واسطے بچارہ شریف آدمی کیا کر رہے اس میں بیٹھ کے پہلی بات ایک بات تو یہ ہے پارٹی لیول پہ دوسری بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے کسی بھی صوبے کہ چیف اگزیکٹیف کو ڈیفینڈ کرتے نظر آئیں گے آپ کو چاہے وہ اتنا پرفارم کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو با خدا میں چاہوں گا کہ ایک سروے کرائے جائے پارٹی کے اپنے اندر کہ وہ بتائیں پارٹی کے لوگ جو ہیں کہ یہاں پر کتنی گورننس ہو رہی ہے کتنی کمپیٹنس کے ساتھ کام ہو رہا ہے مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ جس بھی سربراہ مملکت نے اس ملک پر حکومت کی ہے اور پولٹیکل طریقے سے الیکٹ ہو کیا ہے اس کا پاور بیس اور اس کی پاور پنجاب وہ پنجاب رہا ہے پنجاب میں سے اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے آپ حکومت سازی نہیں کر سکتے فیڈرن میں کبھی بھی یہ یاد رکھیے نہ آپ پنجاب میں کر سکتے کیونکہ گورننگ پنجاب مینز گورننگ تو تھرڈ او پاکستان تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ آپ اسے کسی بھی کرائٹیرین پر جج جج کریں آپ کو تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہمارے تو کہنے ہمیں تو خیر کہتے ہیں نا ہم نے تو بولتے رہنا ہے ہمارا کام بھی یہی ہے جہاں خرابی ہوگی ہم نے اس کے نشاندہ ہی کرنی ہے لیکن اس کے اوپر اگر عمران خان صاحب کو بہت جلدی یہ ادراک نہ ہوا تو پھر میں یہ بات بہت وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ it will be too late کیونکہ half the tenure اگر گزر جائے تو اس کے بعد چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہوتی نہ ہی پھر اگلے پروسس کی تیاری کی جاتی ہے جس طرح اشارہ کیا مذہر انباس نے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ان کا لگتا ہے کہ پلان یہ ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں اس سے پہلے چینجز لیں منور کا شہر لفظ بہت خراب ہوگا منور نہیں تو اس کو کم از کم منیج کیا جائے تو منیج کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت ایس آف ٹوڈے اگر آپ الیکشن کرا دیں بلدیاتی یہاں پر جو ریزلٹ نکلے گا ایوری بڈی ویل بی سٹنڈ بات یہ بخاری صاحب ساری کو ساری کو وانتنی وہ مجھے پریڈیوسر بڑے نراز ہو رہے ہیں میں واپس آتی ہوں اور آپ ساتھیں ناجین بریک لیتا ہے بریک کے بعد آتے ہیں پھر گتگو کو جاری رکھتے ہیں سٹی وزرس ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں جو پرائم منسٹر نے لاہور میں پریس کانفرنس کی اس کے حوالے سے پنجاب کے خاص طور پہ جو ایشوز ہیں اور خاص طور پہ جو چیف منسٹر ہے پنجاب کیا پوچھ کہہ رہے تھے جنرل صاحب میں نصیم جی کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بخاری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ایو نوٹ سین اینی کیابنٹ منسٹر ڈیفینڈنگ ان کی موجودگی ان کی انسنس اور اگر میں سے ان کی انکومپیٹنس سے کیوں کی انویسٹمنٹ اور نون کی پولیٹیکل انویسٹمنٹ آلیڈی ملٹیپلائے ہو رہی ہے تو ونس دے آر گیننگ اپوزیشن اپوزیٹ پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن 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 بیر سر جنرل صاحب بیکوز افیز اینیفیشنسی تو وائی وڈڈ وہ تو چاہیں گی کہ یہ کچھ حرصہ اور بیٹھے ہمارا کام ہو جائے گا اب کیا میں کہوں جنرل صاحب آپ ہی ذرا بتائیں نظر کیا ہے وہ یہ ناظرین ذرا جنرل صاحب کی ٹویٹ تو دیکھیں انہوں نے انگیتی سخت ٹویٹ کیا دیکھائیں نا جنرل صاحب کی ٹویٹ دیکھائیں جنرل صاحب کی ٹویٹ ڈیر آئی کے پلیز ریفلیکٹ ان ایکشن یور آفن ریپیٹڈ پڑھئے نا جی دائی دو آئی ورشپ ان سیکھ دائی ہلپ تو مجھے لگا کہ دونٹ چوز آمی ایزا بیساکھی آر بائنڈگ گلو فر کیپنگ کوالیشن تکیہر دیکھائیں دیکھائیں پرسپشن جو آل اراؤن سو ریفلیکٹ ویجن ان پرفارمانس دونٹ بروز آمی آئی ووٹڈ فرچین نوٹ فرول ٹرچرس ویساکھی مجھے لگ یہ رہا ہے اور ایک پرسپشن جو بن رہی ہے کہ وہ سہارا لے کے چلنا چاہتے ہیں سہارا لے کے نہ چلیں اپنی پرفارمانس کا سہارا لیں قوم نے ایک کروڑ چھتر لاکھ لوگوں نے ان پر اعتماد کی ہے چودہ ماہ بڑا ٹائم ہوتا ہے اٹلیسٹ ان بیسک انیشیٹیوز کے لیے ان بڑے میگا جو ان کا تھوڈ پروسسس تھا یا انیشیٹیوز تھے ان کو انیشیٹ تو کر دیا ہوتا تو ابھی تک جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کچھ خوف زدہ ہیں اور وہ تلاش میں ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی سپورٹ اور کور ملا رہے تاکہ میں کچھ حرصہ اور چاہتے ہیں اچھا دیکھیں مظر یہ کہہ رہے ہیں جینل صاحب اور آج عمران خان صاحب نے ایک تو سنی انہوں نے کہا پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے یہ سنیے کیا فرمایا تھا انہوں نے یہ مشکل منت نکل گیا ہے آگے آپ کو انشاءاللہ اچھا وقت نظر آئے گا اچھا تو آج کی پریس کانفرنس میں یہ بھی فرمایا انہوں نے اور پھر انہوں نے کہا کہ سب سمجھ رہے تھے کہ حکومت چند دنوں کی مار ہے حکومت بہت بڑے مافیا سے مقابلہ کر رہی ہے اور دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ مافیا کو ڈر لگا ہوا ہے کہ ہماری دکانیں بند اور پیسہ پکڑا جا رہا ہے لہور اپش تو یہ یعنی کہ ذرا اگر ہم پنجاب سے مذہب نیشنل پولیٹکس کی طرف آئیں اور جن صاحب جو فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بساکی استعمال کریں عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں کھڑا ہوں اور میں فیس کروں گا مافیا کو ہر چیز کو راگے بڑھوں گا what is your take یہ تھوڑا سا ناظرین مسئلہ ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کو فون پہ لیجے گا جی بخاری صاحب آپ ذرا کومنٹ کیجے گا جنرل صاحب نے جو کچھ کہہ دیا ہے ان کی ٹویٹ اتنا بڑا ریفلیکشن ہے اتنا بڑا میسج ہے اور میں نہ صرف یہ کہ ان کی ایک ایک لفظ سے متفق ہوں بلکہ میرے خیال سے یہ ٹویٹ سر کرنا چاہیے ان سب کے لیے چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں چاہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں جو بھی ہیں کہ خدا کے واسطے یہ آرمی کا لفظ استعمال کر کے اس کے چھتری کے نیچے ضرور چھپے آپ کوئی روک نہیں سکتا اس کو لیکن پرفارم تو کر دے ایسا نہ ہو کہ آپ آپ کی انکومپیٹنس جو ہے وہ بدنامی کا باعث بنے اور آپ چاہیں کہ فوج جو ہے وہ الزام آپ کے ساتھ شیئر کرے بخدا ایسا نہ ہے نہ ہونا چاہیے اس لیے آپ اپنی پرفارمس پر توجہ دیں دیکھئے ابھی انہوں نے ایک اور ذکر کیا یہاں پر کہ دیکھئے جی ورڈ بینک نے کہا ہے کہ جی کمال کر دیا اس حکومت دے تو بھائی ورڈ بینک اور آئی ایم ایف تو کہیں گے اس لیے کہ ان کی کنڈیشنیلٹیز کو مکمل پورا کرنے کے لیے آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ لیا عام آدمی کا جتنا کچھ آئی ایم ایف کے اس لون کے بعد اس ملک کے ساتھ کلوار ہوا ہے آپ کے سامنے ہے جو گالیاں دیتے تھے پچھلی حکومتوں کو آئی ایم ایف کے آگے لیٹنے کی آئی ایم ایف کا پیسہ لے کے جیبوں میں بھرنے کی وہی سب کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتہائی جھٹائی سے مسلسل پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں مسلسل یوٹیلٹی بلز کل بیسے کم ہو رہی ہیں اور سات روپے ہے تو یہ سارا کچھ تماشا کتنی دیر چلے گا یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت پرانی حکومت کا پرپر سرب ہو رہا ہے اسی لئے وہ آرام سے بیٹھ گئے ہیں کہ بربادی تو یہ خود کر رہے ہیں اس سے بچنا چاہیے کوئی ہمارے ہاں میرے ایٹلیس ان میں ہی ہارڈ دریز نو ایل ویل فور عمران خان بچ جمران خان ہیس تو پرفارم وہ اترے کنٹینر سے خدا کے واسطے آپ دیکھئے کتنی بدبزگی ہوئی جو اسلام آباد میں ہوا تھا جو مولانا فضل الرمان آئے تھے مذاکراتی کمیٹیاں بھیج بھیج کے ان کا حال کیا تھا وہ دیکھئے آج وہ پھر مولانا ڈیزل بیچ گئے یہاں کڑے ہو کے یہ تو ان کی سیریس نس کا اور ان کی چاہیے کہ وہ کنٹینر سے اترے کنٹینر سے کنٹینر سے اترے وہ مظر یہ آج جی صوری جی فرمایی کمپریٹ کیجے گا بخاری سا جی میں یہ کہنا چاہتا تھا کنٹینر سے اترے اور ایڈ ہی شوڈ ایکٹ ایڈ بیہیو چیف ایکٹیو چیف ایکٹیو اچھا مظر یہ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا آج پرائیم ایسٹر نے بڑی جب پوچھا گیا نوازشیف صاحب کے والد سے تو شکر خدا کا انہوں نے کہا کہ جی وہ بیمار تھے اس لئے ہم نے ان کو بھیجا اور وہ بس اب دیکھتے ہیں ان کی رپورٹس آئیں ادھر تو انہوں نے اس پر بات نہیں کی جیسے وہ کر رہے تھے پچھلے دنوں میں دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ وہ ابھی جن صاحب نے بات کی کہ وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں عامی پہ ایسٹر لیکن عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ کابینہ میں بھی سپوکس پرسن غیرہ گروپ میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی میں خود ہی ان کے ساتھ ڈیل کروں گا آپ لوگ فکر نہ کریں حوصلہ دیتے ہیں کہ جی آئیل سیٹل دیم ایسٹر ایسٹر تو آپ کو کوئی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ادھر دین بینگ مفلسل ایک ایگریسیف ٹون رکھے ہوئے ہیں شاید ان کی ان کی پرسنالیٹی کا وہ حصہ ہے وہ اٹیک زیادہ کرتے ہیں کبھی بھی دفاعی پوزیشن پر اپنے آپ کو نہیں لاتے ایونڈ ڈیفیکنٹ سیچویشن میں یہ ان کی پرسنالیٹی کا حصہ ہے لیکن جو ان کی اگین جو ان کا ویکر لنک ہے وہ عثمان برزار ہیں اب وہ مفلسل آ کے عثمان برزار کو اگر مجھے پتا چلے کہ عثمان برزار اچھے کام کر رہے ہیں پنجاب میں کوئی تو ایسا ہو کوئی تو کچھ تو افتران ایسے ہوں جو کہیں کہ عثمان برزار آسٹینڈنگ کام کر رہے ہیں یہ یہ کام کر رہے ہیں یہ چیزیں ہو گئی ہیں یہ وہ بن گئے ہیں اب آپ ماضی میں جو چیف منسچرز رہے ہیں چاہے وہ پرویز الائی ہوں یا شبیاد شریف ہوں یا اس سے پہلے کچھ چیف منسچرز ہیں اس کے بارے میں ان کے بارے میں بہت سی غلط چیزیں ہوتی تھیں بہت سی غلط خبریں آتی تھیں لیکن بہت سی پوزیٹیو چیزیں بھی آتی تھیں یہاں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ سوائے امران خان کے کوئی دوسرا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اچھے جو کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ بھی مثالیں نہیں دے رہے ہیں کہ کونسا اچھا کام کر رہے ہیں کونسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ایک تبدیلی کا اشارہ دیتی ہیں کونسی ایسی چیزیں ہیں آپ چلے جائیں آپ لاہور کی سڑکوں پہ چلے جائیں آپ امروز کی سڑکوں پہ چلے جائیں لوگوں سے معلوم کر لیں لوگ ہی تو ہوتے ہیں میں تو اکثر جو ریاکشنز ہوتے ہیں وہ پان والے کی دکان پہ چلے جائیں یا نائی والے کی دکان پہ چلے جائیں یہ دو جگہیں ایسی ہوتی ہیں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں وہ بلکل آپ کو ریفلیکٹ کرے گا کہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ کسی کے بارے میں تو اگر اچھی باتیں آئیں گی سامنے تو یقیناً اگر میں کہوں گا ان کے خلاف لوگ میری بات کو مسترد کر دیں گے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں تو میں اس کی تلاش میں ہوں کہ کوئی آ کے یہ کہے اور مجھے بتائے کہ مجھے ہی اچھے کام کر رہے ہیں تو ہاں بہت اچھے کام کر رہے ہیں بلکل ابھی ہو نہیں رہا ناظرین ہم نے بھی پچھلے مہینے دو پروگرام کیے تھے لاہور سے اور وہ شاید آپ نے دیکھے بھی وہ نظر سے گزرے ہوں لوگ بہت زیادہ ایک تو مہنگائی کے بوجھ تلے وہ اتنے دبے ہوئے ہیں کہ وہ بہت سخت تنقید وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا کر آپ پرائی منسٹر واپس کر دو یہ کر دو وہ کر دو کیونکہ نگا کہ کچھ چل نہیں رہا اچھے ہیں لیکن اچھے کس کام کے کیونکہ کوئی کام نظر نہیں آرہا بہرحال اب چودہ مہینے ہو گئے ہیں شون لوگ کہتے تھے کہ دو مہینے چار مہینے ٹائم دیں ٹائم دیں لیکن جیسے ابھی پینلس ہمارے کہہ رہے ہیں کہ اندر بھی پارٹی میں بھی بہت سے لوگوں سے بات کر اندر خانہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیریس پرابلم ہے لیکن کپتان کا کانفیڈنس انہی میں ہے تو دیکھتے ہیں ہم آگے جا کے کہ کیا کرتے ہیں بزدار صاحب بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آج کشمیر پہ کافی بات ہوئی اس پر بات کرتے ہیں سٹے وداس ویلکم بیک ناظرین ابھی یہ بھی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے پچیس پیسے فی لیٹر پیٹرول میں کمی دو روپے چالیس پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل میں اور دو روپے نوے پیسے لائٹ ڈیزل میں کمی ہوئے اور ویسے یہ ہم بات کرتے ہیں اکانومی وغیرہ کی پرائیم صاحب کہتے ہیں کہ میکرو اکنومک سٹیبلیٹی لے کے ہیں لوگ مانتے بھی ہیں جو اکانومیس ہیں لیکن جو جنہوں نے کہا سلیم بخاری صاحب نے کہ باقی جو اس کا امپیکٹ ہوئے وہ بہرحال اپنی جگہ ہے کشمیر پہ ذرا آتے ہیں کشمیر پہ آج سنیے گا بلاول بھٹو بولے وہاں مظفر آباد میں انہوں نے میں کشمیر کا صفیر ہوں یہ کیسا صفیر ہے کشمیر میں بہران کے بعد جس نے جس نے کسی ایک ملک کا دورہ نہیں کیا جس نے کسی ایک ملک میں وفد نہیں بھیجا جو کسی عالمی فورم پر کشمیر کے حق میں کوئی کرداد دیش بھی نہ کر سکا یہ تو ماننا پڑے گا ناظرین کے جب پرائم منسٹر بولے ہیں یو این میں تو کشمیری جہاں بھی تھے انہوں نے بہت سراحت پرائم منسٹر کی تقریر کو اور ہمیں لوگوں نے سری نگر سے میسیجز بھیجے کہ جی بہت دم ہیں اس شخص میں لیکن یہ جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں بھی درستہ اور یہ بھی یاد رہے کہ او آئی سی کی کا تک فورن منسٹرز لیول پر کانفرنس ہوگی وہ بھی نہیں ہو پائی پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کچھ کہا اس سے پہلے پرائم منسٹر مران خان صاحب نے کیا کہا کہ کس نے نقصان پہنچایا کشمیر قوز کو سنیا کشمیر قوز جو ہم نے دنیا میں کبھی انیس سو پینسٹھ کے بعد کشمیر قوز انٹرنیشنلائز نہیں ہوا جو ہم نے کیا تین ہفتے جناب مولانا آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے اس کے اندر وہ رہ گیا اچھا وہ کہہ رہے ہیں کشمیر قوز مولانا کے آنے جانے میں رہ گیا اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے میڈیا کو کچھ کہا ذرا سنیے گا ہماری توجہ بٹی ہماری میڈیا کی توجہ بھی بٹی اور انہوں نے کشمیر سے اپنا فوکس ہٹایا اور جو ملک کی دیمیسٹک سیاسی صورتحال ہے اس پر فوکس کیا اس کا کسی حد تک کشمیر قوز کو نقصان ہوا یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میڈیا کی فٹی تو حکومت کی پالسی میں کوئی مسئلہ آ گیا اور اس کے نتیجے میں کشمیر قوز پر مسئلہ آ گیا یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اٹینشن کم دیو البتہ یہ ہے کہ ہم حکومت کے کہنے پر چابی آن آف نہیں کرتے ہمیں خود ایک کمیٹمنٹ ہے کشمیر قوز سے ایک ایک جو یہاں جنرلیسس پینل پر بیٹھا ہے تو یہ تو بات شاید شاہ محمود قریشی صاحب ٹھیک نہیں کرے لیکن جنرل صاحب آپ بھی تو رہ چکے ہیں آئی سائے میں اور آپ آمی رہ چکے تو میڈیا اگر فوکس نہیں کر رہا تو اس کے نتیجے میں what is preventing the government نسیم دیکھیں اگر حولسم کشمیر پالیسی ہو جو ابھی تک تو میں اس گورنمنٹ کی کشمیر پالیسی I am not aware کہ exactly وہ ہے کیا مجھے تو لگتا ہے it's a wait and see situation نہیں no doubt he is a very honest leader I have great respect for him جس طریقے سے انہوں نے کیشمیر کاؤز کو یوئن میں اٹھایا بہت اچھا لیکن جس طریقے سے امریکہ میں ڈیفرنٹ میڈیا اور ان کو ایڈریس کیا top of the line کچھ بھی کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ پانچ وہ لیڈر جو انتخابات ہار چکے ہیں وہ بیس ہزار آدمیوں کے ساتھ point a سے b تک جاتے ہیں اور ہماری national policy پہ عمل درامت رک جاتا ہے national policies institution چلاتے ہیں اور decentralized execution ہوتی ہے اگر کوئی ایسی policy ہوتی جو execute ہو رہی ہوتی ہے اور decentralized execution ہوتی تو مولانا فضل الرحمان یقینا ہمارے میڈیا میں focus انہوں نے خراب کیا میڈیا کی تمام تر توجہ دھرنے اور ان چیزوں کی طرف آگئی لیکن میڈیا ڈاز نوٹ رن دا پولیسی اور ملک کا ڈومیسٹک میڈیا جو ہے یہ international perception بیلڈ کرنے میں بڑا چھوٹا کردار ہے اس کا national policy foreign policy exterior maneuver اور کس کون سا ایجنڈا ہم کیا لے کے جانے ہیں what are we doing for Kashmir at the moment تو اگر wait and see is the policy تو I don't think کہ ایک دھرنے سے وہ damage یا دس دن رہا ہے دھرنہ جی میں چاہتی ہوں میڈیا پہ میں دونوں اپنے جو senior colleagues ہیں جی بتائیے گا ذرا سلیم بخاری صاحب کیا یہ مظہر آپ بتائیے گا یہ کیا جو کہا ہے شاہ محمود قریر صاحب نے کہ میڈیا نے attention نہیں دی اسے کشمیر کو نقصان پہنچے what does this mean میرے خلیش شاہ محمود صاحب سے میری درخواست ہے کہ میڈیا کے ساتھ اس نصرے پر interact کر لیں بتا جائیں کہ حکومت نے after یو این کشمیر کی policy کو کتنا follow کیا ہے اور میڈیا نے کتنا follow کیا ہے اور یہ اگر آپ کے initiative ہوتے آپ نے major initiative بھی ہوتے پاکستان اس کے بعد کی میں بات کہہ رہا ہوں جب یو این سے prime minister آگئے ان کی تقویر بہت اچھی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن follow up کیا ہے اس کے بعد کون فیک بتا دیں کہ اس وقت سے لے کے آج تک کوئی ایک ملک بتائیں جنہوں نے کشمیر کے بارے میں اس کی ماضی میں کچھ اور policy بھی اب ہمارے حق میں وہ policy تبدیل ہو گئی ہے تو اگر وہ نہیں ہے تو آپ صرف اس کو بھی سیاست کی جی مولانا چلے مولانا آئے وہ آئے چلے گئے کشمیر committee نے کچھ نیا فقر امام صاحب ہے نا تو بتا دیں کہ کشمیر committee نے جب سے فقر امام صاحب بنے ہیں تو کشمیر committee کی کتنی meeting ہوئی ہیں اور اس کے اندر کیا initiative بلیے گئے ہیں اس کے اندر کیا چیزیں ہوئی ہیں تو جو میڈیا پہ بلیم کرتے ہیں بہت آسان ہوتا ہے یہ بلکل بات تھا جب آپ جب اتنی political happening ہوگی تو میڈیا کیا کس چیز کو فوکس کرے گا آپ نے ہی فوکس کٹا دیا اس چیز کا تو آپ میڈیا کو کیا بلیم کریں بیٹھ جائیں بلکل سلیم بخاری صاحب ہماری کشمیر policy کبھی بھی discuss سین اس لئے ہم نے parliament میں بنا دیں کہ parliament میں اس کے بعد سے کتنی مرتبہ کشمیر policy ایجنڈے کا حصہ رہی ہو جی سلیم بخاری صاحب یہی سوال آپ سے سے پہلے کہ ہم سیگمنٹ ختم کریں یہ آج دوسری مرتبہ کہا ہے انہوں نے فورن منسٹر نے کہ میڈیا کی اٹینشن ہٹی ہے اس سے کشمیر policy پر نیگٹیو اثر ہوا ہے مجھے تو ایمانداری سے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں اس گفتگو کے اوپر کس طرح سے ریاکٹ کروں جو دو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا اور ان کے پوری کیابنٹ جو ہے وہ تسلسل سے یہ کہتی رہی مجھے یہ بتائیے گا جی کہ جس وقت مولانا فضل عمان دھرنا دے کے آئے تھے اس سے پہلے اور پانچ اگست کے درمیان اس حکومت نے سوائے عمران خان کی ایک تقریر کے جو انیٹل نیشن کے انول سرچن میں انہوں نے کی جنرل اسمبلی کے اس کے علاوہ مجھے ایک چیز بتا دی دی ہے جو ہماری حکومت نے کی ہو حالات وہی کہ وہی ہیں آج بھی آپ دیکھئے smoke is a bigger problem than کشمیر یہ تو ہمارے reaction کا حال ہے جو خط لکھا گلانی صاحب نے آپ کو اس کا بھی حوالہ دینا چاہتا ہوں میں آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کے content کیا تھے تو کشمیر کے حوالے سے تو بالکل ہم ایک طرح سے دستبردار ہو کے بیٹھے ہیں اور میں جنرل صاحب کی اس بات سے ہم سو فیصد متفق ہوں کہ what is our کشمیر policy I don't know any کشمیر policy you tell me if there is any تو جب یہ حال ہوگا تو کشمیر کے لوگوں کے جس بات ہمارے بارے میں کیا ہوں گے جو باقی کے کشمیری ہمارے ساتھ ہیں ان کے کیا جز بات ہوں گے this was the time to play around ہم تو پہلے لگے رہے یہ کہ مودی صاحب جو ہیں وہ ایک قدم بنائیں ہم دس قدم آگے آئیں گے پھر ہم لگے رہے اللہ کرے وہ election جیت جائیں تاکہ کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے انہوں نے وعدہ کیا تھا جو دو سال پہلے ہرپنی election campaign شروع کرنے سے پہلے وہ انہوں نے پورا کر دیا جب ہمارے reflexes یہ ہوں گے جب ہمارے reactions یہ ہوں گے تو ہم کہاں کھڑے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی یہ حضورتحال یہ اس کا جائزہ آپ کو لے لیں بہت شکریہ آپ لوگ کا ناظرین ہم نے کشمیر پہ بات کی national politics اور جو پنجاب کی politics ہے سلیم بخاری صاحب آپ کا بھی شکریہ کبھی شکریہ جن صاحب آپ کا بھی شکریہ ناظرین آمہ کلیرلی اس موق بڑا اہم مسئلہ ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی سلیم بخاری صاحب بھی اس شہر میں رہتے ہیں اور وہ یقیناً اس بات کو مانیں گے لیکن یہ at the cost of ABC تو نہیں ہو سکتا یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اور کشمیر کے معاملے پہ ہم حکومت کی انتظار نہیں کرتے ہیں ان کے ناڈ کا یا ان کے instruction کا کشمیر ایسا ایشو ہے جس میں ہم میں یقین ہے پورا پورا اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کشمیریوں کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے ہماری بڑی ذمہ داری ہے کشمیری معاملے پہ مسئلے پہ لیکن حکومت بتائے تو صحیح کہ اس تقریر کے بعد آگے کیا ہے کشمیر سیل بنا ہے لیکن اس میں کیا ہے کیا achieve کیا گیا ٹھیک ہے جو ہمارے ہمسائیں اور جو ہمارے دوست ہیں ترکی ملیجیا وہ اس پر بہت ان کی ایک اور ایران انہوں نے ایک اچھی policy اپنائی ہے اور بڑی دھوا دار ان کی ایک approach ہے بڑی clear ہے لیکن prime minister صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں یون واپس آؤں گا پھر بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیا کریں اور کدھر جائیں کشمیریوں کو کہا تھا ذات کشمیر کے آپ l o c وغیرہ پہ نہ جائیں تو ہمیں بتائیں آپ کی policy کیا ہے شاہ محمود صاحب ہم 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 ہمیں آپ بتائیں یہ policy کیا اور ہمیں یہ آپ نہ بتائیں کہ میڈیا کے attention ہی تھی اس لیے policy میں گھڑ بڑ ہوئی ہے یا policy کو نقصان ہوئی ناظرین ہم break لیتے ہیں break کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے election commission بہت اہم ادارہ اس کے حوالے سے کچھ اہم developments ہوئی اس پہ بات کرتے ہیں stay with us welcome back ناظرین تو ناظرین اب آخر میں بات کرتے ہیں جو اہم developments ہوئی ہیں election commission کے حوالے سے election commission کے حوالے سے ایک تو آپ خبر سن رہے ہیں جو foreign funding کا case ہے جو people people pti کا چل رہا ہے دوسری طرف people's party اور pmln سے بھی مانگ لیا ہے accounts لیکن ہم نے دیکھا کہ دونوں parties نے time زیادہ مانگ گئے لیکن آج کی جو اہم development ہے وہ جو تائناتی ہونی ہے دو میمبران کی ایک sin سے اور ایک بلوچستان سے اور اس کے بارے میں یہ بتاتے چلے آپ کو کہ پہلے جب prime minister صاحب نے نام دیے تھے تو نام تو prime minister نے اپنے تحیم کر دیے تھے finalize لیکن چونکہ مشاورت کے ساتھ consensus نام نہیں ہوئے تھے تو chief election commissioner جو ہے جسٹس رضا صاحب انہوں نے جو اوت ہے وہ لینے سے انکار کر دیا تھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک deadlock کی situation تھی آج اچھی بات ہے دونوں طرف سے نام آئے ہیں prime minister of Pakistan کی طرف سے جو تین نام آئے ہیں سندھ کے لیے وہ ہیں جسٹس صادق بھٹی صاحب جسٹس ریٹائیڈ نور الحق قریشی اور مسٹر عبدالجبار قریشی اور ہم نے دیکھا کہ leader of the opposition شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو نام آئے ہیں سندھ کے لیے وہ ہیں مسٹر نسار دورانی جسٹس عبدالرسول میمن اور مسٹر اورنز ابحق یہ سندھ کی طرف سے نام ہے اور بلوچستان کے حوالے سے جو پرائم انسٹر نے نام دی ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فیض ایم کاکڑ میر نوید جان بلوچ مسٹر امان اللہ بلوچ یہ تین آئے ہیں پرائم انسٹر کی طرف سے بلوچستان کے لیے نام اور جو اپوزیشن لیڈر ہے شہباز شریف صاحب ان کی طرف سے آئے ہیں مسٹر شاہ محمد جتوئی سپریم کورٹ اور مسٹر محمد رعوف اتا فارمر ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان اور تیسرا نام ہے خاتون کا مس رہیلا دورانی یہ پہلی مرتبہ ناظرین کسی خاتون کا نام کسی نے پرپوز کیا ہے ایز ای ریپریزنٹیٹیو ایز ای ممبر آف دی الیکشن کمیشن تو اب ان ناموں پہ جلدی سے بات کرتے ہیں ناظرین اس سے پہلے کہ ہم نے جو چیف الیکشن کمیشن کا نام پروپوس کیا ہے مختلف انہوں نے اپوزیشن لیڈر صاحب نے کمر دلشاد صاحب فارمر سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے ساتھ ہیں دلشاد صاحب ویری کوکلی یہ اب تین نام آگئے ہیں یعنی تین تین نام دونوں پارٹیز نے دیا ہے پھر سے اگر ڈیڈ لوگ ہو پھر سے اگر اگریمنٹ نہ ہو تو ویڈیو سی دیس گوئنگ خاص طور میں بلوچس انسندھ کے حوالے سے لیکن جب میں نے جا آپ جو نام پڑھ ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس نے جی تو دونوں نامیں جو ناموں کے سکشیات آئی ہیں وہ تو مجھے انکندر بڑی غیر جانداری اور بڑی اچھی انکندر ویجنری میں جھرک دیکھ رہا ہوں اچھے نام ہیں اور بڑی پہلی مرتبہ ایسے طریقے سیاہیس میں ساسدان بھی ہیں اور خاص طور پر مجھے بڑی خوشی ہوئی جو راہیلا درانی ہیں جو سپیکر بھی رہی ہے اور بہت اچھی اپ رائٹ ایڈوکیر سیبرمکورٹ تک رہی ہیں یہ بہرحال نام تو بڑے اچھے ہیں دیکھا اب یہ ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس کی طرف سے بھی ٹھیک ہے اب یہ دونوں بیٹھ کے جو ہیں ان کی جو پارلیمانی کمیٹی میں فیصلہ جائے گا کیونکہ جو اگر یہ دونوں مشاورت کر لیتے ہیں آمین سامنے بیٹھ کے تو ممکن کسی ایک نام پر آپ ان کے فیصلہ پر نتیجے پہنچ جائیں اب انہیں اسلامات ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بھی احترام کرنا ہے جزمن کا بھی احترام کرنا ہے وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اور حکومتیں کوئی اپیل وغیرہ بھی نہیں کی وچ مینز کہ ان کا ارادہ ہے کہ یہ ہاں تو میرا خیال میں ہے کہ یہ دونوں مل کے آپس میں ناموں کے اندر سخشیات بہت اچھی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ لیڈر آف دیا پوزیشن اور لیگل بیگراؤنڈ ہے تقریب سب کا مجھے امید ہے کہ یہ فیصلہ دون ممبروں کا ہو جائے گا ہوپفل ہی ہو جائے گا اچھا اور جو اہم اور چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ تین نام جو دیئے ہیں لیڈر آف دیا اپوزیشن نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے ایک ناصر محمود خوصہ صاحب یہ تو ان کو بھیجا تھا نواز شریف صاحب نے ورل بینک میں ایز ای ڈائریکٹر اور بیروکرائٹ ہیں بلوچستان کے چیف سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں he's a competent person ظاہر ہے دوسرے جلیل عباس جلانی صاحب یہ فورن سیکریٹری رہ چکے ہیں ambassador رہ چکے ہیں اور ان کے نام یہ ایک سہرہ ہے کہ یہ ہر حکومت کے ساتھ انہوں نے کام کی نہیں کہ میرا خلی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور سب کے ساتھ اور تیسرے ہیں مستر اخلاق احمد تارڈر صاحب اخلاق تارڈر ہے جو رہتے ہیں سیکریٹری تھے پارلی وائس کے پلاننگ کمیشن کے تھے ٹھیک تو یہ تین نام ہیں اور اس میں ابھی کوئی پرائیمشٹر کی طرف سے نام نہیں آیا نہیں ابھی تک کوئی نام نہیں آیا چلی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں اس میں ہمیں بھی جگہ اگر لیڈر آف دیا پوزیشن جو نام بھیجے ہیں جی تو تینوں نام جو ہے وہ بڑے پائے کے ہیں اور بڑے اچھی بیریکریٹ ہیں اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ کہ تینوں بیریکریٹ ہیں اور اس میں ناصر بحمد خوصہ کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہمارے ان کا بھی ایک جدوشنی خاندان سے تعلق ہے چیف جس صاحب کے بھائی ہیں جی ہاں جی اس لیے وہ بھی ان کا بڑا ہے لیکن ایک اور بڑی اہم بات میں بتاؤں لیکن یہ اہم ہے ناظرین کو بتائیں کہ چیف جس صاحب تو اور پندرہ دن میں ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ جب آئیں گے تو ایک وقت دونوں نہیں ہوں گے اگر یہ یہ آئیں نہیں اس میں ایک مجھے نظر آرہا ان کا ان کا نظرہ اس لیے آرہا ہے کہ جب جب کیر ٹیکر پنجاب منسٹر کا آیا چیف منسٹر کا تو یہ عمران خان نے ان کو ناصر بحمد خوصہ کو وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے کیر ٹیکر کے لیے نام دیا تھا اچھا اچھا انٹریسٹنگ یہ نہیں ہمیں ماندے ہیں ہاں اس میں یہ اس میں ایک تو ہمیں سے نظر ہی آرہا ہے جب ان کا نام جب انہوں نے کیر ٹیکر چیف منسٹر کا دیا دیا عمران خان نے اس وقت لیکن بعد میں انہوں نے انکار کر دیا کس انکار کر دیا ناصر بحمد خوصہ میں اس سے کیا تھا کیونکہ جاں مجھے یاد پڑتا ہے کہ کافی اندر پارٹی میں سے تنقید ہونے لگی تھی کہ پارٹی میں بھی تنقید ہو گی تھی اس کے بعد کافی ان کے بارے ہوا تھا انہوں نے کہا کہ پہلا جو نام جو گیا نام جو چلا گیا تو اس لحاظ سے محسوس ہی کرے اب ان کا نام جب آئے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کا جس کا بھی نام دیں گے لیکن اس میں جلیل صاحب بھی ٹھیک ہے یہ بھی جسٹس تسلد جلانی کے بھائی ہیں بھائی نہیں ہے بتیجے ہاں بھائی بتیجے ہیں اس طرح اخلاق طالر صاحب اچھے بھی ریکلیٹ رہے ہیں لیکن برحال یہ ہمیں جاتا ہے کریڈٹ لیٹر آف یا پوزیشن کا کہ آپ ملتے ہیں نام اچھا اور ناظرین اچھی بھی بات ہے کہ اسلام آدھائی کورٹ نے ڈیڈلائن دے دی ہے کیونکہ چھے دسمبر کو چیف الیکشن کمیشنر صاحب بھی ریٹائر ہوں گے تو پھر سٹوری کون نئے لوگ آئیں گے ہیڈ کون کرے گا اور جو نئے میمبران ہوں گے بلوچستان اور سن سے آج ہماری تب سے اتنا ہی بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات